انسان کو کچھ نہیں معلوم کہ اسے کس وقت اور کونسی چیز نقصان پہنچا دے کبھی کوئی اپنے گھر میں شیشے وغیرہ سے زخمی ہو جاتا ہے کبھی کوئی فسل جاتا ہے کبھی بچے زخمی ہو جاتے ہیں کبھی چور ڈاکو لوٹ کر لے جاتے ہیں کبھی کسی جانور سے نقصان پہنچ جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت بہت زیادہ پریشان اور فکر مند ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ دعا صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھے گا اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی دعا کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ اللہی لا یضر معسمہ شیئن فی الارض و لا فی السمائی و هو السمیع العلیم ترجمہ اللہی کے نام کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت پڑھنے سے شام تک اور شام کے وقت پڑھنے سے صبح تک یعنی چوبیس گھنٹے ہر نقصان سے محفوظ رہنے کا یہ وظیفہ ہے دعا کے الفاظ پر غور کیجئے بسم اللہ میں اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر ہر تکلیف دے چیز سے پناہ مانگتا ہوں معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے نام کا وسیلہ دینے کے بعد نقصان نہیں دے سکتی کیا چیز؟ شئیئن کوئی بھی چیز چاہے اس نقصان کا اندیشہ پہلے سے ہی ہو رہا ہو یا پھر اچانک آنے والی آفت و مسیبت ہو یہاں تک کہ اگر کوئی زہریلہ جانور ڈنگ بھی مار دے تو بھی اللہ کے حکم سے اس کے ڈنگ سے ذرہ برابر بھی نقصان یا تکلیف نہیں ہو سکتی فی الارضی وہ نقصان دے چیز چاہے زمین کے اوپر ہو یا بل میں خشکی میں ہو یا پانی میں ولا فی السما اور نہ ہی آسمان سے آنے والی کوئی بھی آفت و مسیبت نقصان دے سکتی ہے وہو السمیع السمیع کے شروع میں ال ہے جس کا مطلب ہے وہی یعنی اللہ تعالی ہی خوب سننے والا ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا ہواوں میں زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے خشکی میں ہو یا تری میں اللہ تعالی ہی تمام مخلوقات کی ہر بات اور ہر حرکت کی باریک سے باریک آواز کو بھی خوب سننے والا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے سمیع ہونے کا وسیلہ دیا ہے کہ اللہ تعالی بہت خوب سننے والا ہے العلیم اللہ ہی تمام مخلوقات کی ہر بات ہر کام اور ہر باریک سے باریک نقل و حرکت کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ کے علم اور حکم کے بغیر نقصان پہنچانا تو در کنار کوئی مخلوق ہل بھی نہیں سکتی یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علیم ہونے کا وسیلہ دیا ان دعاوں کو پڑھنے میں سستی بلکل نہ کیجئے کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابزادے ابان رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی ہے جن پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا تو ابان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا ہے میں غصے میں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا ان عذکار کو وقت پر خالص نیت اور یقین کے ساتھ پڑھیں نیز کسی پر ظلم نہ کیجئے ورنہ ظلم کی بددعا ظالم کی دعا سے پہلے قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سب کی حفاظت فرمائے